فیضاباد دھرنے پر انکوائری کمیشن کو سابق آرمی چیف، وزیر آزم اور چیف جسٹس کو بلانے کا بھی اختیار ہوگا، کمیشن کے پاس طلبی پر پیش نہ ہونے والوں کو گرفتار کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ فیضاباد دھرنہ ملدرامت کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ریمارکس، سابق چیرمن پیمرہ افسار عالم نے سوال اٹھایا تھا کہ کمیشن میں شامل سابق سرکاری افسران، سابق ڈی جی آئی سائے یا سابق چیف جسٹس کو کیسے طلب کر سکیں گے؟ چیف جسٹس نے کہا چار جنرلز پر مشتمل کمیشن ہوتا تو ٹھیک ہوتا، سچ اگلوانا ہو تو ایک تفتیشی بھی اگلوا لیتا ہے اور نہ اگلوانا ہو تو آئی جی بھی نہیں نکلوا سکتا۔ ہم کمیشن پر انگلی نہیں اٹھائیں گے جہاں چار سال کچھ نہ ہوا، وہاں دو مہینے بعد کمیشن کا کام دیکھ کر جو کہنا ہوا کہہ سکتے ہیں۔ سماعت آئندہ سال 22 جنوری تک ملتبی کس کے کہنے پر نظر سانی دائر کی تھی بتائیں پورے ملک کو نچوایا پھر اوپر سے حکم آیا تو نظر سانی واپس لینے کا کہہ دیا نظر سانی دائر کرنا تو ٹھیک ہے مگر چار سال بعد واپس لینا عجیب فیصلہ ہے پاکستان مزاک تو نہیں ہے اس ملک کو مزاک نہ بنایا جائے کہ جو دل چاہے کریں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شیخ رشید کے وکیل سے مقالمہ کہا کہ ججس سمیت سب لوگ قابل احتساب ہیں ایسا تاثر ہے کہ سپریم کورٹ بھی وہر سے کنٹرول ہو رہی ہے یہ کیس اس کی سب سے بڑی مثال ہے معلوم سب کو ہے کہ کون سب کچھ کروا رہا تھا لیکن نام لینے کی حمد کسی میں نہیں کہا جاتا ہے کہ فلان کیس میں فلان فیصلہ ہوگا عدالت میں سچ کوئی نہیں بولتا کہ کس کے کہنے پر نظر سانی درخواست کی نفرتیں پھلا کر پھر لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں سڑکے بند کرنے اور املاک جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا ہے پہلے دھرنے کے حق میں بیانات دیئے اب عدالت آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس نہیں چلانا چاہتے شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ ایجنسیوں کی رپورٹ سے کچھ غلط فہمیاں ہوئیں جس پر نظر سانی دائر کی سپریم کورٹ نے شیخ رشید کی نظر سانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں بزنس جریدے بلومبرگ کو انٹیوو میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جورجیوہ کا اعتراف پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آج آخری دن ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف شرط پر بینکوں کے منافع پر چالیس فیصد تک وین فال ٹاکس آئیت کرنے کا فیصلہ نگرا وزیر اعظم انواع الحق کا کرنے مارگلہ ڈائلاغ میں بھارت نے اقلیتوں کے استحصال سے مطالق آئی پی آر آئی کا تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا ڈوزیر میں مسلمانوں سمیت دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات شامل ہیں ڈوزیر میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے بھارتی حکومت اقلیتوں کے خلاف مزالن جاری رکھے ہوئے ہیں انتیازی قوانین اور میڈیا پر جاری مہم نے اقلیتوں کے انسانی حقوق پر عمال ہونے میں قلیدی کردار ادا کیا بین الاقوامی برادری مطالبہ کرے کہ بھارت عالمی کنونشنز کی پابندی کرے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ نیپ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بحال کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حامر فاروق نے فیصلہ سنا دیا احتصاب عدالت نے عدم حاضری کے باعث زمانت کی درخواستیں خارج کی تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینل کیس میں گرفتاری کی وجہ سے زمانت بحالی کی درخواست غیر موصر قرار تبدیلی لانے والے چار سال میں کون سی تبدیلی لائے نئے پاکستان میں کوئٹا میں کیا تبدیلی لائے حسر درگالیاں ہمارے معاشرے میں لے آئے مسلم لگنون کے قائد نیا نواز شریف کا کوئٹا میں پارٹی رہنما اور ورکر سے خطاب کہا کہ ہم نے بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھایا ڈیمز بنائے بلوچستان کے طلبہ کو ملک کے بہترین تعلیمی اداروں میں پڑھنے کا حق ہے نو مائی واقعے میں شہید نوجوان کے والد سے اظہار تازیت قانونی کارروائی میں تابون کی یقین دہانی جس کو عوام وزیر آزم منتقب کریں گے قوم اسے قبول کرے گی بلاول بھٹو چھوٹے بھائی کی طرح ہیں سولہ مہینے ساتھ کام کیا ہے مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں رونے دھونے اور الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا شہواز شریف کا چیرمن پیپلز پارٹی کی تنقید پر جواب صدر نون لیگ کے کوئٹا میں ساروان ہاؤس میں لشکری رئیسانی اور اسلم رئیسانی سے ملقا لشکری رئیسانی کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دے دی کہا کہ ملک بہران سے نکالنے کے لیے اشتراکی عمل ضروری ہے بلوچسان کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا لشکری رئیسانی نے کہا کہ صوبے کے مسائل سیاسی عمل سے ممکن ہیں ہم اس سیاسی عمل کا حصہ ہیں نون لیگ میں شمولیت سے مطالق بہت جلد فیصلہ کر کے اعلان کریں گے خلستین میں معصوم بچوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے معصوم بچوں کے قتل سے اسرائیل اپنی جنونیت کو پورا کر رہا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کا اسلامباد میں مارگلہ ڈائلوگ سے خطاب کہا دنیا میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے بین الاقوامی عمد کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ بھارت خطے میں تصادم اور ادم استحکام کو ہوا دے رہا ہے انسانیت کا استحصال کرنے والا بھارت خود کو کیسے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے صاحب کے لفظ کا استعمال کسی آزاد قوم کی اکاسی نہیں کرتا مردان میں نو سال کے بچے کے قتل کا کیس میں سپیم کورٹ میں سرکاری افسران کے لیے صاحب کے لفظ کے استعمال پر پابندی لگا دی عدالت نے کہا ہے کہ سماعت کے دوران ڈی ایس پی کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کیا گیا سرکاری ملازم صاحب کے لفظ سے خود کو احتساب سے بالا تصور کرتے ہیں عدالت کے فیصلے کی کوپی آئی جی اور ایڈوکیٹ جنرل کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے پی کو بھیجنے کا حکم لاہور میں سماغ کا راج دنیا کے آلودہ تنین شہروں کی فیرس میں لاہور آج صبح پھر پہلے نمبر پر رہا صبح ریکارڈ کیے گئے پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد دو سو چونسٹ رہی فضائی آلودگی کی روکتام کے لیے فیصل آباد میں ظلہ انتظامیہ کی فیکٹریز اور بھٹوں کے خلاف کاروائیاں سماغ کی روکتام کے لیے بازار ہفتے میں دو دن بند کرنے ایک یا دو روز ورک فرم ہوم سکول آن لائن کرنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کم کرنے سے مطالق فیصلے آج متوقع آئی سی سی کرکٹ ورل کپ دوزار تئیس کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت اور نیوزیلینڈ مدد مقابل بھارت کا نیوزیلینڈ کے خلاف ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ بھارت نے بغیر کسی وکٹوں کے نقصان پر انتر رنز بنا لیا گھجنوالا کی سسٹر زیف پاکستان کے لیے باعث سے فخر تعلیم کے شعبے میں بہترین کارکردگی پر رفت عارف جنہیں سسٹر زیف کے نام سے جانا جاتا ہے گلوبل ٹیچر قرار پیرس میں منقضہ تقریب میں رفت عارف نے تعلیم کے شعبے میں خدمات پر اقوام متحدہ کی تعلیمی سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کا سالانہ عالمی ٹیچر ایوارڈ اپنے نام کیا موسیقی